شادی بیعہ یا دیگر تقریبات میں عمومن آج کل لوگ میک اپ کے لیے خواجہ اسرہ کو بلاتے ہیں کیا خواجہ اسرہ میں محرم ہونے کے حوالے سے کیا وہ اس زمرے میں نہیں آتے ہیں نامحرم کے حوالے سے الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا حبیبه محمد وعاله وصلاة وجمعی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو خواجہ سرہہ ہوتے ہیں ان کی بھی ایک صنف ہوتی ہے یہ مردوں میں بھی ہوتے ہیں اور عورتوں میں بھی ہوتے ہیں اور یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ خواجہ سرہہ ہے تو اس کا پردہ نہیں ہے یا یہ خواجہ سرہہ ہے تو اس سے پردہ نہ کیا جائے اس کا کوئی جواز نہیں ہے وہ اسی زمرے میں آتے ہیں لیکن عموماً حکمرانوں اور بادشاہان وقت نے انہیں داخل کیا اپنے حرم میں اور خواتین کی خدمت کے لیے تو وہاں سے ان کا ایک کردار شروع ہوا تو اس کا کوئی شریع جواز نہیں بنتا اور ویسے مردوں سے میک اپ کرانے سے بہتر ہے کہ کم نقصان دے بہتر تو نہیں کسی مرد سے میک اپ کرانے سے خواج سرا سے میک اپ کرانا کم نقصان دے لیکن میک اپ عورت کا حق ہے لیکن خواتین سے کرانا چاہیے عورتوں کو خواتین سے کرانا چاہیے اور مردوں کو مردوں سے کرانا چاہیے اچھا حضرت جی ایک اور بھی چیز ہے کہ جو خواج سرا جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو خواج سرا ہیں بیسیکلی آج کل یہ ایک ٹرینڈ چل چکا ہوا ہے کہ میں نے مطلب ایک دفعہ ان کو پکڑا بھی کہ وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو باقیدہ طور پر مطلب وہ ان کا ٹریٹ کر کے خواج سرا ان کو بنا دیں تو مطلب وہ ہوتے نہیں ہیں لیکن وہ روپ دھار لیتے ہیں یا وہ غصتا وہ تو جائز ہی نہیں ہے کسی مرد کو ناکارہ کرنا یا عورت کو ناہل کرنا اس کا کوشری جواز نہیں ہے یہ تو بیسے حرام ہے تو اس لیے ان سے استناہ بھی کرنا چاہیے عورت اگر عورت کا میک اپ کرے تو وہ کہیں بہتر ہے کامل ہیں اسلام آج سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے قبر سے بہت ڈر لگتا ہے نیند نہیں آتی کیا کروں گزارش یہ ہے جی کہ موت کا خیال رہنا استعظار اسے کہتے ہیں کہ موت دماغ میں حاضر لے کہ مجھے مرنا ہے مجھے قبر میں جانا ہے اس سے ڈر نہیں لگتا ڈر تب لگتا ہے جب ہم اس کی تیاری نہیں کرتے صحیح یعنی موت کو یاد رکھنے کی تو نبی علیہ السلام نے تعریف فرمائی ہے کہ اس بندہ بہت اچھا ہے جسے موت یاد رہتی لیکن موت کی یاد رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر اپنا کردار ایسا کریں جس پر مرنے پر شرمندگی نہ ہو یا مرنے پر تکلیف نہ ہو تو شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے تو ڈرنا موت سے یا قبر سے یہ تو اچھی بات ہے یہ بری بات نہیں ہے اچھی بات ہے تب اچھی ہوتی ہے جب یہ کردار پر اثر انداز ہو صحیح اور اگر ہمارا کردار خلاف شریعت ہے تو پھر یہ ڈر کوئی نفع بخش نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی ایک عذاب ہے صحیح نبی درزا سعودی عرب سے یہ کہتے ہیں کہ عورت کا قبرستان میں جانا کیوں منع ہے نہیں کوئی نہیں منع اچھا ابتدا میں نبی علیہ السلام نے عورتوں کو منع فرمایا تھا قبرستان میں جانے سے کیونکہ لوگوں کو قبر پرستی اور بد پرستی کی عادت تھی صحیح تو اس سے بچنے کے لئے پھر بعد میں نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی قبرستان میں جانا منع نہیں ہے وہاں جو رسومات قبروں پہ کی جاتی ہیں وہ منع ہے صحیح خواتین بھی جا سکتی ہیں قبرستان میں جا کر اپنے کسی عزیز کی قبر پہ جاتی ہیں فاتح پڑتی ہیں اس کے لئے دعا کرتی ہیں اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبرستان میں جا کر عبرت حاصل کرو کہ یہ لوگ جو قبروں میں پڑے ہیں یہ شاید ہم سے زیادہ حسین و جمیل تھے نازک مزائی تھے تو کیا انجام زندگی کا کیا ہے اور قبر کی تیاری کرو تو یک سر منع نہیں ہے رسومات کرنا منع صحیح تو یہ اس وقت بھی یہ قبر پرستی ہوتی تھی قبر پرستی قبل اسلام تھی نہیں قبل اسلام یہ صحیح تو شروع شروع میں مدینہ منورہ میں ریاست اسلامی بنی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو منع فرمایا تھا کوئی ایک دو سال بعد یا کچھ عرصہ بعد پھر آپ نے اجازت فرما دی جب لوگ پختہ ہو گئے پتہ ہو گیا تو پھر آپ نے اجازت فرما دی اور قبروں پر جانے کا عورتوں کو منع نہیں ہے لیکن شریع حدود کے اندر صحیح حضرت جی ایک نامعلوم شخص ہے جنہوں نے سوال بیچے ہیں یہ کہتے ہیں جی اسلام میں داڑی ہے یا داڑی میں اسلام ہے بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی نے داڑی منوائی نہیں صحیح ہر نبی نے رکھی دوسری بات یہ ہے کہ داڑی کو کہاں تو سنت جاتا ہے لیکن یہ فرض کے قریب تر ہے اچھا یہ فرض کے قریب تر ہے تیسری بات یہ ہے کہ ہر قوم کی ایک تہذیب ہوتی ہے جس سے اس کی شناخت ہوتی ہے اس کا لباس اس کا حلیہ آپ دور نہ جائیں آپ ہندوستان میں دیکھ لیں وزیراعظم نے ماتھے پر وہ سرخی لگائی کوئی تک بنتی ہے ایسی کسویں صدی میں صحیح ادروائی صاحب دیکھیں کوئی تک نہیں بنتی دھوتی بان کر وہ پلو کھینچہ ہوا ہوگا قدر کا کرتہ اور دھوتی ہوگی تکہ ان کی ایک تہذیب ہے پہچان ہے لباس سے پتہ چل جاتا ہے یہ ہندو ہے صحیح اس تہذیب کو قائم رکھنا بھی ایک شناخت ہے بندے کی اور قوم کی صحیح اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جاپان سے مغربی امریکہ تک اور ویسٹ کوس تک چین سے افریقہ تک سفر کیا ہے سلوار کمیز واسکٹ اور سر پہ پگڑی تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ میری عزت کرتے تھے صحیح اس بات سے بھی کہ اس کا اپنا ایک ایمج ہے اس کی اپنی ایک شناخت ہے تو دوسری تہذیبوں میں گم ہو جانا یہ اچھی بات نہیں ہے شناخت نہیں رہتی ہے صحیح ہم نے اگر لباس چھوڑ دیا ہے داڑی موش ساف کرتی ہے تو آپ دیکھ لیں ویسٹ کا یا امریکہ کا یا اورپ کا افریقہ کا ہندوستان کا چین کا جاپان کا ہماری کو الگ شناخت ہے سی تو مسلمان کو ایک اپنی شناخت رکھنی چاہیے جہاں تک داڑی کا تعلق ہے تو داڑی میں اسلام یا اسلام میں داڑی یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں مذاق والی بات ہے یہ بڑا سیریس موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور تمام ابھی آئلمے سے کسی نے داڑی صاف نہیں کرائی اور داڑی کو اس طرح سے ملانا حرام ہے اور جو پیشہ کرتے ہیں داڑی مول کر روزی کماتے ہیں ان کے روزی حرام ہے اچھا یہ چھوٹا کام نہیں ہے تھا ہم ei اس جنرل ڈاڑی